اس لیے بے فکر ہے دیکھیں نا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیسا کیسا عذاب مسلط کرتا ہے یہ کہتا تھا نا کہ یہ تسبیح میں پر ہوئے گئے ہیں ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل ادیس جو بندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے تسبیح اگلے نا وڈی ہے نا جڑا والا اس جو جو ایک کام پانے رہے ہیں نہ ہوتے اللہ تعالیٰ پھر ایسا ایسا انہیں دے ہوتے ازمائش ان کے اوپر پھینکتا ہے کہ ان کو پتا چل جاتا ہے جو جو یہ عرکت کرتے ہیں جو جو میری جس اعتبار سے بھی یہ غلطی بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا وہ ان کے گاٹے میں فٹ ہو جاتے ہیں میں نے ایک محاورتاً بات کی وہ بھی کافروں کے ریفرنس سے انہوں نے بات اٹھا کہ اس نے جی نبی کو کل کا چھوکرا کہتی ہے یار قرآن میں تو سورہ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عبداللہ ابن عبی کہتا تھا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ان زلیلوں کو نکالیں گے اللہ کے نبی اور صحابہ کو زلیل کہا اب یہ جملہ میں جب بولوں گا عبداللہ ابن عبی کی ریفرنس سے تو کیا میں رسول اللہ کی گستاکی کر رہا ہوں گا اسے کہا جاتا ہے نقلِ کفر کفر نہ باشت اس طرح کافروں کے اعتراضات کو سم اپ کر کے میں نے کہا تھا کہ وہ کہتے تھے ظاہرہ نبی الاسلام تو ان کے اعتبار سے ینگ تھے وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا ہمیں آ کے سمجھائے وہ کہتے تھے تم نے نبی کو چھوکرا کہہ دیا تو پھر کاری خلیل و رمان کی زبان سے ایک نبی کے لیے نہیں تمام انبیاء کے لیے نکلا جب دیوبندیوں نے اہل حدیثوں کو رگڑا دیا اور وہ جو جدے میں بیٹھا ہے ان کا ایک مولوی اس نے سوال کیا اس نے کہا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں دیوبندی ہمارے ساتھ یہ سارے انبیاء کے مخالفین کرتے تھے کہ ہم نے داریاں دھوب میں سفید کی ہیں یہ کل کا چھوکرا آ کے میں سمجھائے گا دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے انہوں نے چاہ داریاں دھوب میں سفید کی تھی چاہ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دیب یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دیب یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دیب ظاہر ہے وہ شستہ اردو میں اسی طریقے سے چیزوں کو سمپ کیا جاتا ہے پھر آپ دیکھیں میں نے پوری تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی دو کوالٹیز ہمارے ساتھ شیئر کرے گا جنت میں ایک یہ کہ ہمیں موت نہیں آئے گی اللہ کو بھی موت نہیں آنی دوسرا کن فایا کون جو اللہ خواہش کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے ہم بھی جو خواہش کریں گے وہ ہو جائیں گے یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ جنت میں ہمارے ساتھ شیئر کرے گا ہم اس اللہ سے کیوں نہ محبت کریں کہ جس نے چند سالوں کی زندگی کے عوض ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے دیئے جہاں ہمارا حکم چلے گا اور اس پہ میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی مینی گارڈ اور میں نے پہ ساتھ بولا تھا یہ گارڈ ان معنوں میں میں نہیں لے رہا ہے کہ وہ جو معبود اور عابد والا معاملہ ہے یہ مخلوق کے معنوں میں لے رہا ہوں اس کوالٹی کے پوائنٹ آف یو سے اس کو انہوں نے پکڑ لے گا حالانکہ اردو میں یہ بولا جاتا ہے نا خدا آپ نے سنے نا خدا یہ فارسی سے اردو میں آئے فارسی میں جو کشتی کا ملاہ ہے اسے کہا جاتا ہے نا خدا یہ دو الفاظ جمع ہو کے بنائے نا خدا نا کہتے ہیں کشتی کو خدا کہتے ہیں اس کے چلانے والے کو تو یہ پھر اس کا مختصر لفظ بن گیا نا خدا جس طرح منگول تھا عربی چونکہ گاف نہیں بولتے وہ مغول مغول کہتے تھے وہ کرتا کرتا ہے مغل بن گیا ہم مغل ہیں منگولوں کی اولاد ہیں لفظ تھا منگول مغول ہوا پھر مغل بن گیا عبدالقادر جیلانی بولا جاتا ہے عربی میں لفظ ہے جیلانی چونکہ عربی میں گاف نہیں ہوتی اس لیے انہوں نے جیم لگا لی ٹھیک ہے پاکستان کو باکستان کیونکہ پہ نہیں ہوتی یہاں پہ بھی نا خدا مختصر کر کے بن گیا نا خدا ادھر کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ کشتی کے ملہ کو خدا کہہ رہے ہیں گویا کہ اس کی عبادت ہوتی ہے نا سب کو بتا تھا یہ خدا ان معنوں میں نہیں ہے جس طرح اللہ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے وہ اس کشتی کو چلا رہا ہے اور میں تو ساتھ کہہ رہا ہوں خالق اور مخلوق کا فرق بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں اس سے بڑھ کر ان کے سارے صوفیات دیوبندیوں اور بریلیویوں کے بابوں نے جن میں سے بعض کی تعریف وحبی اعلیدیس بھی کرتے ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ جب بیان کیا اور ان کے اوپر اعتراض شروع ہوا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں وحدت الوجود کا آپ مطلب غلط سمجھیں بھئی جب مطلب سیدھا سیدھا ہے وحدت الوجود کائنات میں وجود ایک ہے باقی اور کوئی وجود نہیں یعنی ہم بھی جو کچھ ہے یہ بھی اللہ کے وجود کا حصہ ہے نا عدو بللہ تو انہوں نے کہا نہیں آپ صوفیاء کے اوپر خامخواہ الزام لگا رہے ہیں وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری کائنات ایک وجود کی وجہ سے قائم ہے اس کائنات کا چلانے والا ایک وجود ہے حالانکہ یہ بھی یہ اپنے بزرگوں کی غلطیوں پر غلط پردہ ڈال رہے ہیں ان کا یہ موقف نہیں ہے وہ کہتے ہیں باقی سب کی سب چیزیں illusion ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں وجود ایک ہی ہے جو پینتیزم کا عقید ہے ہماوس کا جو ہندووں کے اندر بھی ہے پھر بھی ہم نے کہا ٹھیک ہے جی آپ صوفیاء کے اس عقیدے کی تعویل کرتے ہیں کہ وحدت الوجود سے مراد صرف یہ ہے کہ یہ کائنات کو ایک وجود چلا رہا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم بھی خدا کا ٹکڑنے ہیں ہم آپ کی یہ تعویل قبول کر لیتے ہیں ہم نے کبھی وحدت الوجود کے پر کفر کا فتوہ نہیں لگایا یہی تعویل ڈاکٹر اسرار نے میرے سامنے کی تھی جب میں انہیں ملنے گیا یہ ڈاکٹر اسرار کا وحد الوجود یہ ہے میں نے کہا چلے یہ ہے لیکن آپ بہتر یہ کہ توحید کی ٹرم یوز کریں ہم نے اتنی تعویل آپ کی قبول کی آپ نے ہمارے یہ پورے ڈیفرینسز بیان کرنے کے باوجود کہا کہ یہ جو شرک کر رہا ہے اور شرک کا کون کہہ رہے ہیں جن کے ایک ایک جینز کے اندر شرک گھوساوا ہے کبر پرستی کا وہ ہمیں توحید سکھا رہے ہیں ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا اللہ کی پھر کیا بھی مدد آگئی مفتی سعید صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب کا نکاح بھی پڑھایا ہے ہر دفعہ وہ بنی گالا میں ہی ہیں وہ ہی پہ ہوتے ہیں وہ مفتی سعید صاحب سے کسی نے وہ سوال کیا جنت میں کیا کچھ ہوگا تو انہوں نے اسے سمب کہا کہ بھائی ہر ایک ہی اپنی اپنی خدائیاں ہوں گی وہاں پہ یا جنت میں وائی فائی ہوگا سب کچھ ہوگا بھئی کسی آدمی کے وحم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں گزریں جو اللہ اسے جنت میں دے گا بھائیہ سب کی اپنی شوڑی شوڑی خدائیاں ہوں گی اب اس سے زیادہ کیا چاہیے انہوں نے ساروں کو ہی خدا بنا دیا ٹھیک ہے وہی جملہ جو میں نے بولا تھا اب ساروں کو سامسوں گا ہوگا اس لیے میں نے جو اپنی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے نا انجینئر محمد علی مرزا سٹوڈنٹس کی عدالت میں پچھلے دنوں میں نے کہا تھا کہ آپ کے استاد کی کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جسے اصول اور مبادی کے اوپر یہ کفر ڈکلیئر کر سکے یا گمراہی پر مبنی بتا سکے اصول کبھی کھڑا نہیں کریں گے اصول کھڑا کریں گے خود مارے جائیں گے اس لیے ہم کہتے ہیں پہلے اصول کھڑا کرو اس پہ شریح حکم کیا لگتا ہے یہ بات کرنے کے اوپر انہوں نے تو اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی کی بات میں 99 مطلب کفر کے ہو اور ایک ایمان کا ہو تو مفتی پہ واجب ہے کہ ایمان کے مطابق فتوہ دیں مسلمان کی تعویل قبول کریں بس ساتھ یہ لکھنا بول گئے سوائے انجینئر محمد علی مرزا کی جب تک کوئی کنفرم قصداخ رسول نہ ہو آپ کسی کو قدل کرو گے آپ قاتل ہو آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خودی فتوہ خودی مفتی خودی جنام حمل خودی جاج اور خودی قاضی ایسے نہیں ہیں تو تم کہاں سے آگے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتلے تو کہ کون قصداخ رسول ہے اور کون قصداخ رسول نہیں ہے یہ مزاک ہے کیا کہ خبردار خبردار آگا رہو جس طرح تہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے اس طرح انسانی جان کے حوالے سے جو عاملہ بڑا خطرناک ہے سو وجوہاتِ کفروں کسی بندے کی تاویل میں ایک وجہ اس کی ایمان بادی آجائے اسے مومن کنشورٹی آجاتا ہے کہ آپ مہاں ہیں آپ کو کتن کیا پتا ہم اب آپ کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو اینا نہیں ہوتی میں جان بوجھ کے ایسے جملے بولتا ہوں لیکن پھر میں اس کو ساتھ بریف کر کے بولتا ہوں تاکہ یہ چھوٹا کلپ کٹیں اہمہ مچھی بڑھنے سے کنڈا لانا وچوں یہ چھوٹا کلپ کٹن میری بدرامی کریں لوگ وہ پورا کلپ دیکھیں اور کہ وہ مولوی تنے چھوٹے ہیں انہوں نے اگالی نہیں سکی تھی جسنا وہ دیکھیں وہ ایک باٹ ساب تبلیگی جماعت کے اللہ کا بندہ بس وہ صرف ایک مقرر ہی ہے انہیں بھی اپنا حصہ پایا ہے کہ وہ انجینئر کو دیکھو بیٹھ کے کیا کیا پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہتا ہے تو ان کی تو پتہ لگنا ہے پوری زنگی تو وضائل مال پڑھی نہ تو قرآن پڑھا ہے نہ بغاری پڑھی اور ساتھ میرے کلپ چلا دیئے کہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے قرآن پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی فرنچ میں گالیاں نکال رہا ہے تو اس نے قرآن کو گالیاں کہہ دیا وہ انجینئر بنایا کیا ہو محمد علی انجینئر کبھی کہتا ہے میں انجینئر کبھی کہتا ہے میں مولوی میں پتہ نہیں تو اس کو خود بھی پتہ رہا کیا ہو کیا کیا فضول باتیں وہ کری جاتا ہے آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرنچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کرتے ہیں لوگ تو چونکہ بجارے لوگوں کو دین کا پتہ نہیں لوگ تو صحیح سمجھ رہتے ہیں کہ یہ صحیح فرما رہے ہیں اتنا مشہور آدمی صحیح باتیں گا کتنی فضول باتیں وہ کرتا ہے دین کے معاملے میں جس کی کوہد نہیں یار کوئی آگے پیشے بات ہوئی ہے میں نے ایک لطیفہ سنایا پنجابی کا اوریجنل کہ یہاں سے کچھ لوگ عرب ملکوں میں گئے اور جہالت کا یہ حال ہے ان کا کہ چونکہ عربی تو آتی نہیں ہے عربیوں سے لڑائی ہوئی انہوں نے پنجابی میں گالیاں دی انہوں نے عربی میں گالیاں دی اور واپسی پہ انہوں نے کہا کہ عربی تو اتنے اچھے ہیں کہ ہم گالیاں نکالتے تھے وہ آگے سے قرآن ہی سناتے تھے عام جس کو عربی نہیں آتی ہونے تھے کوئی بھی بات ہو رہی ہے یہ میں نے لطیفہ سنانے کے بعد کہا کہ آپ کا بھی یار یہی حال ہے یہاں پہ آگے قرآن کوئی ترجمے سے سنائے تو تب ہی آپ کو بتا چلے گا ادر وائز ایک عربی پڑھ رہا ہے یا کوئی گالی نکال رہا ہے فرنٹ زبان میں آپ کے لئے تو برابر ہے آپ مجھے بتائیں اس جملے کا اس پورے واقعے کا خالی وہ کلپ میں سے ایک حصہ کاٹ کے یہ کس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں میرے ساتھ نہیں کہا رہے سرکار آپ تو بری طور پر ناکام ہو چکے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے بعد فائدہ مجھے ہی ہوا ہے اللہ کے فضل سے آپ کو نقصان ہوا ہے